نمسکر سواکت ہے آپ کا ٹی این پی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شان عواز ملزہ کرناڑک چناؤں میں جیت کے بعد کانگریز کنیتا ڈیکی شکمار آج دلی کے لیے پرستہ میں کر چکے ہیں اور اس دوران انہوں نے میڈیا سے بات کرتی ہوئے کہا کہ ابھی ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے ان کا بی پی بھی کنٹرول میں ہے اور اس لیے آج وہ دلی روانہ ہوئے ہیں اور یہاں پر ان کا ہائی کمانز سے ملنا ہونا ہے اور پلان تیار کیا جائے گا انہوں نے میڈیا سے بات چیت میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ کسی پت کے لیے کسی بھی بلیک میل نہیں کریں گے اور سونیا گاندی ان کی رول موڈر ہے کانگریز سبی کے لیے ایک پریوار کی طرح ہے اور ہمارا سمبیدان بہت زیادہ مہد پون ہے اس لیے ہمیں پارٹی کے سبی لوگوں کے حط میں رکشہ کرنی ہوگی دیش کی راج دھانی دلی میں آئے دن اسکولوک کو لے کر بم سے اڑانے کی دھمکیاں مل رہی ہیں اور ایک بار پھر سے کچھ ایسا ہی ماملہ نکل کر سامنے آ رہا ہے دلی کے پشو بیہار کے امرتہ اسکول کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملی ہے اور پولیس کی ٹیم موقع پر پہنچتی ہوئے نظر آئے ساکیت کے امرتہ اسکول کا یہ پورا ماملہ ہے اور جانکاری کے انسار ایمیل کے ذریعے اسکول کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملی تھی سوچنا ملتے دلی پولیس اور انٹی میں موقع پر پہنچتی ہوئے اور جارچ ایجنسیاں موقع پر پہنچتی ہوئے نظر آئے بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ امرتہ اسکول کو صبح 6 بچ کر 33 منٹ پر ایک میل آیا اور اس میں اسکول کو بم سے اڑانے کی بات لکھی ہوئی تھی جس کے بعد پولیس کو جانکاری دی گئی اور موقع پر پولیس دستے بستے کے ساتھ پہنچتی نظر آئی ہے کانگریز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی جانتہ پارٹی چناؤ ہارتی ہے تو وہ لجت ہو جاتی ہے اور کانگریز کے پرتیزیدیوں پارٹیوں پر ساماجک صدبہاو کو بگاڑنے کی شرارتیں کی جاتی ہیں آپ کو بتائیں کانگریز کی اس ٹپڑی سے پہلے بھارتی جانتہ پارٹی نے کانگریز میں یہ کہا کہ جب بھارتی جانتہ پارٹی جیتی ہے تو وہ نرجل ہو جاتی ہے اور جب وہ ہارتی ہے تو لجت محسوس کرتی ہے کانگریز میں قراری ہار پر وہ کیسی پرتکریائیں دے رہی ہے اس کے بارے میں کیول یہی کہا جا سکتا ہے کہ نفرت اور زہر پیدا کرنے کا کارخانہ بھارتی جانتہ پارٹی ہے لیکن کنناٹک کے لوگ سمجھدار ہیں اور وہ ستر رہیں گے ادھا بات کنناٹک بیدھان سبا کی کریں گے کنناٹک بیدھان سبا چناؤں میں کانگریز کی جیت کے بعد بھارتی جانتہ پارٹی کو ایک قرارہ جھٹکہ لگا ہے اور کنناٹک میں بھاری ہار سے بھارتی جانتہ پارٹی کو یہ سنکیت مل چکا ہے کہ جانتہار والے بڑے نتاؤں کے بابجود عام جنتہ اپنا فیصلہ بدل سکتی ہے اگلا بیدھان سبا چناؤں اب راجستان میں ہے اور بھارتی انتہ پارٹی بڑے محمد سے راج کی ستہ پر قابض ہونے کے لیے تمام داؤں پیچ لگاتی نظر آ رہے آگامی چناؤں کو دیکھتے ہوئے پی ام ناریندر موڈی کے پردیش دورے بڑھا دیئے گئے ہیں اور پچھلے آٹھ مہینوں میں یعنی کہ دو سو چالیس سے دن کے اندر پی ام ناریندر موڈی پانچ بار راجستان جا چکے آپ کو بتائیں کہ بھارتی انتہ پارٹی کے لیے راجستان میں جیت درج کرنا بہت ضروری مانا جا رہا ہے کیونکہ یہ جیت راج سبا میں اچھی سنکھیہ حاصل کرنے میں کافی مدد کرے گا بھارتی جنتہ پارٹی سے نلمبت تیلنگانا کے بیدھائک ٹی راجہ سنگھ ایک بار پھر سے پارٹی میں واپسی کرنے والے ہیں اور کیندر منتری جی کشن ریڈی نے اس بارے میں بیان دیا سکندر آباد سانسد نے یہ کہا ہے کہ ٹی راجہ کی جلد پارٹی کے اندر واپسی ہوگی اور ٹی راجہ پر پیغمبر محمد کی شان میں غستاخی کرنے کا آروپ لگا تھا آپ کو بتائیں بھائی پارٹی میں واپسی کا سنکیت ملنے کے بعد ٹی راجہ نے خوشی بھی ساہر کی ہے اور بیدھائک ٹی راجہ سنگھ کا ویبادت بیانوں سے کافی گہرا ناتا رہا مارچ میں مہاراست کے احمد نگر کے اندر ایک ریلی میں مسلمانوں کے خلاف وہ ہیٹ سپیچ کو لے کر بھی ان کے خلاف کیس درج کیا گیا تھا خبر آگرہ سے آرہی ہے آگرہ کے جامہ مسجد کی سیڑیوں کی کھدائی کا معاملہ پھر سے اب سرخیوں میں بنا ہوا ہے اور سیڑیوں کی کھدائی کو لے کر کتھا وچک دیفکن اندر تھاکر کوٹ پہنچ چکے ہیں کوٹ نے ان کا معاملہ سویکار بھی کر لیا ہے اور جواب دینے کے لیے جامہ مسجد انتظامیہ کمیٹی اور چھوٹی مسجد کے ساتھ دیوان خاص اور جہاں آرہ مسجد آگرہ قلعہ اتر پردیش سینٹر وقبورٹ اور لکھنو کے ساتھ شریع کرشن سیوہ سنسطہ کو نوٹے سے جاری کیا گیا دیفکن اندر نے گیارہ مائی کو یاچکہ داخل کی تھی اور سب ہی پکشوں کو اکاتیس سمائی تک اپنا پکش رکھنے کے لیے کائے دونوں پکشوں کو سننے کے بعد کوٹ کوئی بھی فیصلہ سنا سکتا ہے جو ہمارے چھوٹے بھائی ہیں ساستری جی باگشپر والے مہاراجی ہم اور وہ دونوں گھوپال میں منچ پہ تھے اور ہم نے وہیں یہ گوشنا کی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مہاراشٹ میں سیاسی حلچال اب بڑھتی ہوئے نظر آ رہے اور سپشنا شندے گڑ کے سولہ بدھائکوں کی اوپر نیلمبر کی طرمال لٹکی ہوئی ہے جس پر فیصلہ بدھان صبح عدیش کو لینا ہے اور اس بیچ راستوادی کو انگلیز پارٹی یعنی کہ ان سی بی کی نتا عجید پوان نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے جو شندے اور فنڈوی سرکار کے لیے راحت بھری ہے تو ایک پر اڈھا پھاکنے کے لیے ٹینشن بڑھان سکتی ہے اور پوان نے یہ کہا ہے کہ شندے سرکار کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے سپریم کورڈ نے سپشنا میں بغاوت پر سنوائی کے دوران بدھائکوں کو آئیو گتا کا فیصلہ سپیکر پر چھوڑ دیا تھا ادھر پانچ سوتری مانگوں کو لے کر گریٹر نیوڈا کے انتالیس سے گاؤں کی کسان اکیس دن سے شہر کے عدیوگی کے وکاس پرادکرن کے خلاف لگتار دھنہ پردشن اور مہا پنچائتیں کر رہے ہیں اور بیتے سومبار کو بھی اخیل بھارتی کسان سبحہ کے نیتت میں ہزاروں کی سنکھیا میں کسانوں نے پرادکرن کے خلاف گریٹر نیوڈا کی سڑکوں پر پردشن کیا جس میں بھاری سنکھیا کے اندر محلاؤں کو شامل کیا گیا ہے اور ان کی بھاگیداری بڑھ چڑھ کر دیکھی جا رہی ہے دا کیرل سٹوری فلم کو لے کر جہاں سیاسی گھماسان جاری ہے تو وہیں پر جمہو کشمیر کے اندر میڈیکل چھاتروں کے دو گھٹا آپس میں بھرتی ہوئے نظر آئے جس کے بعد پانچ میڈیکل چھاتر خائل بتائے جا رہے ہیں اور اسے لے کر میڈیکل کے چھاتروں نے پردشن بھی کیا ہے اور دوشیوں کے خلاف پر کاروائی کی مانگ کی گئی ہے اور اسی کے ساتھ پیپلز ڈیمکریٹک پارٹی یعنی پی ڈی ایف کے عدیش محبوبہ وفتی نے کیند سرکار ہنسہ بھڑکانے والی فلموں کو پروسائد کرتی ہے اور اس کے ساتھ انہیں اوپر آج پال منوز سنہا سے انورود کیا ہے کہ اس پورے معاملے کو لے کر سنگیان لے اور دوشیوں کے خلاف پر سخت سے سخت سزا دلوائی جائے اور وہیں گھٹنا کے بعد ایس ایس پی نے بھی معاملے کی جاج کی بات کہی ہے آرین خان ڈرگز کیس کو لے کر ایک بار پھر سے نئی پرتے کھلتی جا رہے ہیں اور اسے کیس میں کیپی گو سوامی کا اب نام سامنے آیا جس میں کارڈیولا کروز شب ڈرگز کیس کے اندر نارکوٹس کنٹرول بیرو یعنی کی ان سی بی کی اور سے شامل کیا گیا تھا اور اب اس بات کا خلاصہ ہوا ہے کہ ان سی بی آفیسر سمیر بانکھیڑے کے ساتھ ہی کیپی گو سوامی آرین خان کے پریوار سے پچیس کروڑ روپے کی زبران برسولی کرنے کی یوجنا بنا رہے تھے دراصل کیپی گو سوامی نے ان سی پی آفیس سے آرین خان کے ساتھ سیلپی لی تھی جو بعد میں کافی وائرل ہوئی کیپی گو سوامی نے یہ کہا کہ ایس آئیٹی کو دیئے اپنے بیان میں یہ بتایا ہے کہ سیلپی ان کے اس لیے لی گئی تاکہ وہ اپنے دوستوں کو یہ فوٹو دکھا سکیں اور وہیں سی بی آئی نے ایف آئی آر کے اندر یہ دعویٰ کیا ہے کہ سوتندر گوہ کیپی گو سوامی نے آرین خان کے پریوار سے ڈرگز کیس میں پچیس کروڑ روپے وصولی کی یوجنا بنائی تھی چلی فرائز سے بولٹے میں تنہائی ساتھنا خبروں کے لیے آپ لگتار بنے رہے ہیں ٹی این پی نیوز کے ساتھ